آج لگایا کہ ہمارے آن سردی آئی ہے احمد پور میں آپ کو کیا بتاؤں تیاری کریں گے اس کے بعد چلیں گے سردی یہاں پر شروع ہو چکی ہے اسلام علیکم بھائی ٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو بھائی آج یہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جو ہے نا دھند ہے کہ شدید دھند اور سردی کی لہر جو ہے وہ زور سے آ چکی ہے ہمارے گاؤں میں تو ابھی میں چل رہا ہوں گاؤں کیتوں کو چکر لگانے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر چلیں گے آج احمد پور شرکیہ وہاں امی اور سسٹر آئی ہوئے ہیں تو ان سے ملنا ہے اور کچھ کام ہے باتیں بھی کنیون سے تو آئیے چلتے ہیں اور سورج دیکھیں کہ ابھی ٹیم جو ہے یہاں پر دس کا ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ آپ کے سامنے جو ہے نا سورج دیکھیں کتنا نظر آ رہا ہے پلکل ہلکا سا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ اتنی سردی اور دھند ہے یہاں پر تو ابھی چلتے ہیں گاؤں وہاں پر چل کے آج جانا سبزیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ سبزیاں جو ہے وہ کہاں پر پہنچی ہیں اور کیا یہ دیکھیں یہ حد نگاہ تک یعنی کہ یہاں پر یہ سورج کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک کھیت نظر آ رہا ہے تو اس کے آگے والا جانے نظر نہیں آتا سنگاہ جاناہ یہاں پر کچھ کام چال رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ عام کا باغ ہے تو اس میں آپ کو دھند صاف نظر آ رہی ہے کہ کتنا جہاں پر جو ہے نا آج دھند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گل پل پرین سے یہ آپ کے سامنے لکشہ نے ابھی یہ دیکھیں آج جو ہے نا سردی نے بلکل ہی پکڑ لیا ہے ہمارے گاؤں کو بلکل مست جو ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں آج لگایا کہ ہمارے آن سردی آئی ہے ہم پہنچ گئے ناہر کنارے سے روڈ پر سامنے یہ پکڑیاں کسیرو کسیرو اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دونے لے پیٹ میں لیا ہوا ہے یہ مسجد رہی ہے ہماری یہ دیکھیں جی پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں لیکن سورج نہیں نکال رہا تو یہ نہیں چلائیں گے تو یہ جی پہنچ گئے ہم اپنے گھاس کے پاس یہ ابھی ہمارا گھاس تیار ہو رہا ہے اس کو کفی دے رہا ہے ابھی کچھ تو مٹر بھی لگائے ہیں اور یہاں پر یہ جی دیکھیں ہم نے جو لگائی تھی پیاز کی بیج تو اس کو بھی کلوز سے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہی جی پیاز کا پنیری جسے ہم بولتے ہیں تو یہ جی رہی پیاز کا بیج یہ دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ کافی پیارا اگرہ ہے جیسے یہ کچھ بڑا ہو جائے گا یعنی کہ چار سے پانچ انچ کے پودے ہو جائیں گے تو تب ہم جانے سے یہاں سے دوسرے کھیت میں شفٹ کریں گے اور یہاں پر بہر سے میں نے لگائے تھے ہرا دھنیا کے کچھ گچھے یہ دیکھیں یہ بھی نکال آئے ہیں اور یہ آپ دھوند جانا بھی واضح دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کھیتوں میں دھوند کی آج کیا پوزیشن ہے تو ابھی چلتے ہیں دوسرے جو ہے ہمارے مویشوں کا گھاس ہے ادھر اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ کس کدھی ان کنڈیشن میں پہنچا ہے اور سبزیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ سبزیاں جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور انہیں پانی اور خواب کی جو ہے کب ضرورت ہوگی تو اسے چیک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھیں شبنم آپ دیکھیں شبنم دیکھیں کہ کتنا جانا شبنم یہ دیکھیں اتنی سردی زبردست آیا جا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں میں نے گلپز پہن گئے آیا ہوں بھائی پر یہاں پر تو یہ جی پہنچ کے ہم بالکل ہی قریب اور یہاں پر آپ خاموشی دیکھیں گاؤں میں خاموشی دیکھیں اور یہ را جی ہمارا جو میں نے پہلے بھی جائی کیا تھا گھاس تو اب یہ اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے یہ جو پودے ہیں نا بڑے یہ ساگ کے ہیں جس کا ہم ساگ بناتے ہیں یہ اسی کے پودے ہیں اور اسی میں ہم نے شلگم بھی ڈالے ہوئے ہیں جب گھاس کی کٹائی ہوگی آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں سے جائینا پھر تازے شلگم وہ بھی آپ کو نکال کے دکھائیں گے اور یہ را جی ہمارا لیسن جس کو ہم نے گوڑی کی تھی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے ابھی یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر بھی پیاز کا پنیری وہ لگائی ہے اس چھوٹے سکیت میں اور آگے را جی یہ میتھرہ شریف یہ ایسی کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے تقریباً ابھی جو اس کو پانی لگائیں گے اور کھات ڈالیں گے اس میں تو یہ آلریڈی فینل ہو جائے گا کہ کہے گا کہ جی مو یہ کٹ کے لئے چلو اور ساگ میں ڈالو یا آلو میتھا بناو یہ دوسرا کھیت رہا ہمارا لیسن کا اس کی بھی گوڑی فینل ہو چکی ہے اور یہ رہی جی پالک اس کی لوکیشن دیکھیں آپ دیکھیں کیسے پیاز لگ رہی ہے تو یہ بھی ابھی تیار ہے اس کو بھی ایک پانی لگائیں گے ایک ہاتھ بغیرہ ڈالیں گے اس میں تو یہ بھی فینل تو اس کو بھی اور میتھا شریف لیسن شریف دھنیا شریف ان سب کو جنہا ایک ساتھ یہاں سے توڑیں گے اور ساگ بنائیں گے ان کا یہ میتھے کا کھیت ہو رہا گیا اور یہاں پر آگئے یہ گاجر یہ بھی ما شاء اللہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس میں یہ یہاں پر ہے جی مولی یہ مولی کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آج ہی اس کے ساتھ ہی تیسرا ہمارا جو ہے نا لیسن کا کھیت اس کی بھی گوڑی فینل ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا لمپا سا جو ہے نا میتھے کا جو ہے نا ایک کھیت بنائی تھا کہ دیکھتے ہیں یہ کیسے جو ہے نا تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں قریب سے اور پاسی میں یہاں پر لگائے تھے مٹر تو مٹر جو ہے نا جناب ان کی آپ لوکیشن چیک کریں یہ پودے مٹر کے ہیں یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر بہت ہی پیارے اور خوبصور لگ رہے ہیں یہاں پر ایک پودا جو ہے یہ بھنڈی کا آ گیا ہے یہاں پر کیونکہ اس سے پہلے کیتوں میں بھنڈی تھی سبزی تھی تو یہ اس کا بیج جو ہے بچ گیا اور یہاں پر یہ پھر دوبارہ سو گیا ہے تو لوکی کے پودے ہم نے لگائے تھے یہاں اور یہاں پر تو ہم نے لگائے تھے سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کو لگائے تھے لیکن آج آٹھاں دن ہے ابھی تک یہ بہن نہیں نکلے تو امید ہے دو تین دن تک جو ہے نا یہ یہاں پر بھی لگائے تھا یہاں پر بھی ہے آگے بھی یہاں پر ہے لیکن ابھی نہیں نکلے یہ دو تین دن ابھی تو مٹر اپنی مستہ ہیں اس کے اوپر بھی شبنا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ سردیوں کا مزہ لے رہے ہیں تو یہ ساری لینڈ جو ہے نا اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹروں کی ہے تو لوکی صاحب بھی بہر نہیں آئے لگتا ہے لوکی صاحب کو جو ہے نا وہ تھنڈ لگ رہی ہے اسی لئے لوکی صاحب باہر نہیں آ رہے امید ہے کہ جلدی باہر آ جائیں یہ دیکھتے ہیں کب اور کتنے دن اور لگاتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو ابھی چلتے ہیں آگے اور جو بھی آج کی روٹین ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے سو گائز تو ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے آج تو یہاں پر کچھ کام ہے وہ بھی کرلوں میں کھیتوں کا تھوڑا سا تو اس کے بعد جہاں پھر گھر چلنے وہاں پہ تیاری کریں گے اس کے بعد چلیں گے احمد پور اور اگر اسی طرح یہ دھوند اور سردی نے اپنا پنجا نہیں چھوڑا تو پھر آج جانا وہاں مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر بہت ہی سردی آپ میرے پیچھے بھی تک دیکھ سکتے ہیں کھیتوں کو پار اور جہاں دیکھیں کتنا دھوند نے اپنا قبضہ آج جمعہ ہوا ہے ہمارے گاؤں ہمارے علاقے میں یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سو جی تو آپ میرے سامنے جو ہے نا میں بیک پہ جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے یہاں پر دھوند اور سردی کی جو ہے نا اتنی آج سردی یہاں پر شروع ہو چکی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پیچھے آپ نے احمد پر سر کیا سارا بہن پر سر ہمارے پر آئیے ہیں تو آپ یہ راپے میں لیکس کو آئے کریں جی تو ابھی جو ہے نا ستارا کی گاڑی کا فیس ریول ہونے والا ہے کچھ ہی دیر باقی ہے کچھ سیکنڈ رہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت گاڑی کی مبارک ساجد بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک امہ کو بھی مبارک ہاں امہ بہت خوش ہے ساجد بھائی اور بچے دیکھیں یہ کیسے آپ اس میں لڑ رہے ہیں ابھی بھی جلدی کریں ابھی کیسے چیز کا ویٹ ہو رہا ہے جی تو بس چاندی لمحے چاند سیکنڈ باقی ہے تو سٹارٹ کریں امہ جی اپن کرنے کا آپ آرڈر کریں بھائی کاؤنڈ ہوگا ہاں 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 نیزاد آجائے مامو آبی ادھر آجائے ایک منٹ کے لئے مامو آرہے چلو ابھی بچے سٹارٹ کرو آجائے مامو آجائے مامو آجائے مامو آجائے آپ انتظار کی ژھیٹیں ختم ہو گئے ہیں تھک گئے آپ پھر کریں ٹائم بہت کام bon سارے پیچھے آجو ایسے گاڑی کے ساتھ سارے لائیں سارے پیچھے آجو ایسے گاڑی کے ساتھ سارے لائیں سارے پیچھے آجو اور سارے پیچھے آجو ایکس پیچھے آجو اگراد موسیقین ہم یہ اچھی لگی خیر مبارک تار بھائی بہت بہت مبارک خیر مبارک اللہ بہت بہت مبارک جو بھی ایسی یوٹیوبر ہے جو بھی بلوگر خیر مبارک خیر مبارک اس کے بعد جانا نہیں پارٹی ابھی باقی ہے مانا ہے خانا کسانے صاحب کو کوئی نہیں بھاگے گا دیکھو یہ تو ماشاءاللہ فریس ریویل ہو گیا گاڑی کا یہ رہی گاڑی بہت پیاری اور نائس یہ بندہ جو ہے نا آج بہت غصے میں ہے اور کیوں غصے میں ہے خوشی کے موقع پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت پیاری اور نائس گاڑی ہے اللہ تعالی ان بچوں کو نصیب کرے ساجد فیملی کو ستار بہم سب کو بچے اللہ تعالی ان سب کے نصیب میں کرے ایسی خوشیاں بار بار ہیں ایسی خوشیاں بار ہیں تو آئیے چلتے ہیں کیک کاٹنے کے سلپریشن میں چلتے ہیں آئیے جی اور یہاں پر یہ جی نیو کار کا ہے خوشی میں کیک جو ہے وہ کٹ ہو رہا ہے چلیں جی چلیں کٹ کریں یہاں پر جو ہے گاؤں ہے پھر دھوپ سے یہ خراب نہ ہو جائے کیک ملکہ کیا کہیں گے کیک ٹھانڈ تو ہے لیکن یہ بچے کوئی گھیرا دے سے نہیں چھے ابھی کینڈ لگائیں گے بیرکیال میں ہاں کینڈ لگائیں گے پھر جو ہے اس کے کے کٹ ہوگا مالکہ کیا موسیقی موسیقی اور یہاں پر یہ میرے مامو ہیں مامو کاشیف موسیقی چلو 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 بچوں چلو کلیپنگ کر لیں سب نے اور کیا ہیپی بٹے تو نہیں بولنا ہیپی کار بولنا ہیپی نیو کار ہیپی نیو کار یہ بھی جل جائے جلی نہیں رہی نہیں ہوا نہیں یہ ہم نے لیے در گاؤں سے پتہ نہیں ان کے پاس کتنے عرصے کی پڑی یہ جلی نہیں رہی جب ارنا ایسے ٹچ کرو بیچھے ہو جاؤ بیٹا بسم اللہ کر کے جلاؤ ممہ یہی زیادہ ممہ یہی زیادہ ممہ یہی زیادہ ممہ یہی زیادہ ممہозможно ممہ ممہ ٹرائی کریں دیکھتے ہیں کہ یہ نئی زبردست ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تو مجھے سلیکٹر بلکل پرفیکٹ میرے لئے بنائی ہے جیسے ایک لیڈیز کی ہوتی مردوں والی نہیں لگ رہی عورتوں والی گاڑی لگ رہی ہے ابھی آپ اس کی ڈرائیو کریں نا میں دیکھو میں ڈرائیو نہیں کروں گی پاروک بھائی ابھی نہیں زمینوں میں نہ لے جاؤں یہاں کھیت ہے کوئی پروپلم نہیں ہے جیسے آپ دل کرتا ہے گاڑی گھوما کے لے جائے پیاری سی گاڑی کے ان سے کوئی نشان نا نہیں اللہ خیر کرے گا جی تو یہاں پر آپ بڑی گپے شپے کے لئے لگا رہے ہیں مامو کو فاروق کو بھائی کو کسی نے نجد نہیں مسنی کیا کیا بات ہے بھائی آج مامو آپ سناب کی کلاس لیتے ہیں بات رہو گی آپ سناب کیسے ستیاں گزر رہی یہاں پر ستیاں ابھی شروع ہوئی ہے ابھی تو پٹی شروع ہوئی ہے تو آپ نے کوئی دھیشی کوئی مکھن شکن یا کوئی ایسی بنائی ہے کچھ ریسپی وغیرہ جو بھی سردیوں میں آپ کے کام آئے نہیں یار بناو نا ٹرائی کرو یہاں پر جو ہے نیو گاڑی کی خوشی میں یہ بیرینی کی دیکھ پک رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ بیرینی کیسے بنتی ہے ہم بھی تو کاریگار ہیں آج ان کی کاریگری بھی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج یہ بیرینی کیسے بنتی ہے چلے چلتے ہیں کلوز سے کچھ لوگوں نے کہا ہے ان کو کلوز سے جھا کے چیک کریں کہ یہ بھائی صاحب کیسے بنا رہے ہیں ریسپی تو میں نے کہا ہم بھی تو بناتے ہیں چلے آج ہم بھی سے دیکھتے ہیں کہ یہ جی کیسے بنا رہے ہیں اوہو یہ دیکھیں جی لکڑیوں پر گاؤں میں کیسے جینا اوہ یہاں پر تو کوہ ہے سکتے ہیں یہں مامو ہے رقائے ہیں کیسے بان رہے ہیں چیک بان رہی ہے چیک بان رہی ہے چیک بان رہی ہے ای جیرے چاہ بات رہی ہے بازی سے جوے سچ teste اس کا ہمارے ساپ سے تو ابھی سے اپاہ سے دم دے دیں تو بہتر ہے اور یہ باندہ بھول گیا تھا تو ہم نے کاریدار صاحب کو مشرا جائے کہ ابھی اسے فورا نہیں ہم نے کاریدار صاحب کو مشرا جائے اور دم پر جانے سے کور کر دیا کیونکہ اگر یہ زیادہ جیس پیڑ میں ہاگ چل رہی ہے تو یہ پھر جیمیج ہو جائے گی جیس سار ہاں جی سر ٹکارو ہاں سر ٹکارو سر ٹکارو ہاں سر ٹکارو ہاں سر ٹکارو ہاں بہتر کہتے ہیں ہاں سر ٹکارو ہاں ہاں سر ٹکارو ہاں ہمارا تجربہ دیکھ لیں ہاں اسلام علیکم ہاں ہمارے مامو صاحب بسم یاد سلام میں ابھی یاد کر رہا تھا مامو کو دل سے میں نے آپ کے بچوں سے پوچھا کہ مامو نظر نہیں ہے اور ابو کیانتوں نے کہا ہے دھارے ہیں تو چلے میں نے کہا ہم چلتے تو ابھی دل نے یاد کیا اور مامو آگئے تو یہ ہوتی ہے دل کی بات یہ ہوتی ہے یہ تو ماشرلہ کامی سفر کرنے کے بعد جاں گا ہے اور سسٹر سے ملے اماں سے اماں کے پاس پیٹھے ہوئے تو آئیت ہے یہاں پر شادی کے سلسلے میں اماں سے بات چیز کرنے اور سسٹر سے بھی تو ان کے پاس ابھی ٹیم نہیں ہے سسٹر کی بچوں کی پڑائی ہے پیچھے انہوں نے مپا جانا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ڈیٹ ٹکس ہوگی وہ آپ کو میڈم بتائیں گی اور اماں بتائیں گی کہ کس پر پوچھا ہے شادی کی ڈیٹ آج ہم نے تائے کرنے ہیں فینل کرنے ہیں اور باقی راہ شادی کا فنکشن وہ ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں ہی کریں گے اور یہ سب وہاں آئیں گے اور ان سب کی دعاوں سے ہماری پیاری بیٹی گوڑیا کا وہی سے رخصتی ہوگی آپ سب کی دعا سے انشاءاللہ بھی دعا کریں کہ اور سب کائنات کی بچوں کی ایسے ملجر کا خوشیہ نشیب فرمائے اور سب بچوں جائے نشیبیاں اچھے کریں تو میں بہت کوش ہوں کہ مجھے ایسی ماں ملی اور ایسی بہن چھوٹی بہن ہو کے جو میرے لئے اس نے اسے سے فیصلے کی کہ اس کا میں اظہار نہیں کر سکتا آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو میری بہت دعایں ہیں اس کے ساتھ اس کی بچوں کے لئے اور سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ ہمارے لئے یہ جو فرشتہ بیٹھے ہیں بس انہی کی دعایں یہ وہ کہہ دینا کہ اتنا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے تو کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے وہ ہمارے اممہ کی رحمت ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے مابر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہی پیار اممہ جو ہے اپنے بچوں میں اور ہم اپنے آگے جائے یوٹیوب فیملی دوستوں اور رشتے داروں سب میں ہی بانڈے کی کوشش ہے اللہ تعالی سب کوئی ہے بس طرح کریں اور اگر آپ بھی اور آپ بھی کوئی بات ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں بچوں کے ساتھ اور میری دعایں اچھے نصیب اللہ پاک کریں آپ نے تو اچھا سوچ ہے آگے اللہ پیچھے ہوتے تو انشاء کرے گا انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھا سوچ رہے ہیں تو اچھا ہی ہوگا اور اچھے اچھے فنکشن کریں گے اور اللہ فاطمہ کی نصیب پیارے کریں انشاءاللہ آگے سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اللہ فاطمہ اچھا بہتری ہوگا انشاءاللہ جب اچھا سوچ ہے تو انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ بھی انشاءاللہ ہیلو کائر تو اب یہی میری تیاری ہو گئے گھر یہی بات ہے سسٹر کے گھر اور بہت ہی بڑی دل کو خوشی ہوئی اور جو تھا وہ شادی کے بارے میں کچھ اپس میں بات چیز دینی تھی وہ بھی فینل ہو چکی ہے تو جو بھی باتیں تھی وہ یہ خود جو ہے نا اپنے بلوگ میں آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا باتیں ہوئی اور کیا باتیں نہیں ہوئی اور یہ بہت بڑی ہمارے لئے خوشی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں بھی گھر کیونکہ گھر بچے اور ملیشی اور کھیتوں کا کام جائے وہ میرے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو اممہ بھی آج آ رہی ہیں گھر تو مجھے پہلے جانا ہے مجھے کام ہے تو میرے طرف سے پوری یوٹیوب شادی کو بہت بہت پیار سلام اور آپ کو بھی بہت بہت پیار سلام اور کوئی میسے جو ہوں بچوں کو سب کو پیار دیجئے گا اور بس ابھی شادی کی پیالیں شروع کریں شادی کی تیارام بڑی دھوم دام سے شروع ہوگی انشاءاللہ اچھے سے کرنا ہے اور دھوم دام سے کرنا ہے جیسے ہمارے گاؤں کی شادی ہوتی ہیں ایسا تو نہیں جیسے شہروں میں ہوتی ہیں جیسے ہمارے گاؤں کی اچھے شادی ہوتی ہیں جو بھی روٹین ہے اسے روٹین کے ساتھ جو بھی ہم سے ہوگا ہم اچھے سے بری بھی خوشی کریں گے اور کل بھی اگر میسیج اممہ کوئی میسے جو تو دے دے بس آپ کا میسیج میرے ملک سبی ایک ہے ایک ہے اللہ حافظ